آج صبح صبح ہم نے سبھی پودوں کو پانی لگا دیا ہے اور آج کل جیسا موسم بنا ہوئے پانی ہمیں دو ٹائم لگانا پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ خوشک ہو جاتے ہیں خصوصاً یہ پیٹونی ہے تو کچھ ایکسٹر ہی پانی لے رہے ہیں اور گراس بھی ماشاءاللہ ہمارا اچھا گروہ کر رہے ہیں لیکن اب اس کی کٹائی کا ہمیں سوچنا چاہیے اور یہاں پر کونو جو ہے وہ اچھے سے سرسبز ہو چکا ہے صرف کونو نہیں ہمارے گھر میں سبھی پودے جو ہیں وہ سبز ہو چکے ہیں اور اچھا لگ رہے ہیں اب تھوڑا تھوڑا اس کا سایاں آ چکا ہے لیکن انتظار کرنا پڑے گا ہمیں مزید جونی جو ہے وہ یہاں بیٹھ ہے اسلام علیکم شویر مہرزاد ہے ایک نئے بھلو کے ساتھ آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کہتا ہوں سب خریص ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بیٹا شہتووت ہے کھا سکتے ہو کھالو وہ ضیفہ کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس کو پہلے کھلاتے ہیں پانی ایک سٹر لگ گئے یہ سٹرابری ہماری خراب ہو رہی ہے یہاں پر سٹرابری کر لگی ہوئی تھی اور بچوں نے توڑ لیا میری خیال میں مزیفہ کھانا یہ یہ بلیک توڑنا یہ بلیک یہاں سے ایک توڑو یہ دیکھو یہ میٹھی ہوتی ہیں پتہ آپ کو یہ ساری خراب ہو رہی ہے نیچے گیر رہی ہیں کھاؤ کھا کے بتاؤ کیسی ہے یہ نیچے آل نہ اٹھاؤ بس ٹھیک ہے کھا کے دیکھو چونی آگیا میٹھی ہے نا وزیدار ہے بس اب یہ آپ کیوں یہ ساری آپ کھاؤ گے جب دل کریں یہاں سے توڑ کے آپ کھا سکتے ہو لپائی ہم نے کرنی ہے ہمارے سکون گھر کی جو کہ ابھی شروع ہو چکی ہے دروازہ کس نے کھولا کوئی بکرہ ہی نہ آ جائے چوزے میرے خیال میں اندر جانا چاہ رہی ہوں دروازہ بندے کیا ہوا کوکو کیچن ہے سونے کا کیا کر رہے ہو اس سے بوری جا رہے ہو یہ ازیفہ کا کمرہ ہے اسے کھول دے اندر مرگی بیٹھی ہو گیا انڈے اتارنے کے لیے آپ نہیں کھولے گی آپ سے چھوڑو میں کھولتا ہوں مرگی بیٹھی ہو گیا نا اس میں نہیں ساتھ والے میں ہو گیا وہ دیکھیں چھو بیٹھی ہو گیا اور ماشاءاللہ اس نے کافی زیادہ انڈے اتار دی ہیں آئے تقریبا ہے اس کو ساتھاں یا آٹھاں دین نے انڈے دے رہی ہے اور ساتھ آٹھ انڈے وہ دے چکی ہے بہر آج ہو آج سپاہ اٹھتے ہی میں نے سبھی پودوں کو پانی لگا دیا کیونکہ میں آج پھر کہیں جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے پودے لگا دے ہمیں دو تین دن پڑ سکتے ہیں اسی لیے ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے جو دو پودے رہتے تھے آم کے پودے اور ساتھ میں ایک مالٹے کا پودا بھی تھا وہ ہم نے لے کے آنا ہے نرسری میں کل ہم نے بوکنگ کہہ سکتے ہیں کروائی تھی وہ آنے تھے اور وہ لے کے آتے ہیں وہ شیفٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سفر کی طرف نکھیں زبردست چیز آج ہم سفر پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں بائیک رائٹ کریں گے جتنے زیادہ درگت ہوں گے اتنے زیادہ مہمان پرندے آئیں گے اور اتنے زیادہ چوکریٹ کھا رہے ہو ابھی شام کو آپ نے گینا ہے کہ میرا روز ہے اور میں ویڈیو میں پروو بتاؤں گا کہ آپ نے صبح ٹائم کھایا تھا کیا ہوا مجھے تو نہیں پتا نہیں کھاتے ہوتے روزہ رکھ کے صحیح ہو گیا زیفہ کہہ رہا ہے میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں اس لئے میں روزہ رکھ کے بھی چیز کھاتا ہوں بہت زیادہ انتظار ہے سورج مکھی کے پھولوں کا اور صرف ایک پھول جو ہے وہ بن رہا ہے باقی ابھی تک نہیں بنے یہاں پر ہم نکل انگور کے پودے لگائیں تھے پودے نے بلکہ بھیلے لگائیں تھے جو کہ ابھی تک تو ایکٹیو کھڑی ہیں بات کا پتہ نہیں انشاءاللہ اب یہ بات میں بھی اچھی رہیں گے کیونکہ سائڈوں پہ ہم نے اس کے کافی زیادہ ریت ڈالی ہے جو نمی رکھتی ہے اور یہاں سے پانی میرے ہمیں نیچے جا رہے ہیں اور لپائیاں شروع ہو چکی ہیں یہاں پر مڈی گارے بغیرہ بن رہے ہیں امید ہے کہ ہم جو واپس آئیں گے تو ہمارے سکون گھری کی لپائی ہو چکی ہوگی صبح کے دس بجرے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں نرسری فارم نرسری فارم ہمیں شہر جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے وہ آرڈر بہین پر دیا تھا اور اپنے پودے لے کے آتے ہیں جلدی جلدی شیفٹ کر دیتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے اتیق میرے ساتھ جا رہے ہیں اور آتیر وہ کالیج سے چھٹیاں کر رہے ہیں صرف اس کا دوست جو وہ ٹور پر کیا ہوئے جس پہ ساتھ یہ جاتا تھا ایسے گان لگن بھی آتی یہ آپ میری بائیک پہ چلے جو اگر میں اپنی بائیک دیتا ہوں تو کالیج سے یہ باپس بھی نہیں آئے گا جتنی سے میری بائیک پسند ہے اور بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بار بار بائیک ملے مجھے ہم پہنچے ہیں نرسری فارم اور کہاں سے جانے خوبصورت پودے ہمارے انتظار کر رہے ہیں بجا اور زور لا اکنے پیارے پیارے پھول ہیں یہ ہم کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں جب نرسری فارم آتے ہیں دل کرتے ہیں سب بھی پودے بندہ لے لے پودے ہم نکلوارے ہیں اور یہ ہیں مینگوز کے پودے ان کے اوپر ابھی سے بور بغیرہ لگا ہوئے سیدھا نہیں ہے اس طرح کا پودے اچھا ہے نہیں یہ ٹیڑا نہیں ہوگا نہیں ٹیڑا نہیں ہوگا یہ یہ چھتری بنی اتنا زمین میں کر دیں اچھا اچھا ہمیں امرود بھی چاہیے تھے اور امرود بھی وہی ہائیبریڈ والا چاہیے جس کا پودے زیادہ بڑا نہ ہو اور یہ مکھی سبھی پودوں کو لگی ہوئی صرف ہمارے بگیچے والے پودوں کو نہیں لگی ہوئی نرسری کی لوکیشن اچھی ہے بلکل کھال کے کنارے پودے ہمارے فائنل ہو چکی ہیں اور مہنگے بہت ہیں بھائی الہمدللہ خیروفیت سے ہمارے پودے پہنچائے ہیں تو سم مشکل پیش آئیے کیونکہ بائیک ہم سپیڈ میں نہیں چلا سکے وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتی تھی اور بڑی مشکل سے پہنچے ہیں ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سا پودہ کہاں لگانا ہے مہنگو کا یہاں پہ لگا دیکھتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو لگا بھی نہیں سکتے شام کو لگانے پڑیں گے ابھی لگاتے ہیں تو ان کے خوشک ہونے کے 50% چانسز ہیں اور یہ پودے مہنگے بہت ہیں مہنگے مین پندرہ سو کا ایک پودہ ہمیں ملا ہے یہ والا عام کا تین ہزار کے تو صرف یہ دو پودے ہو گئے کوئی اچھے والی قصہ میں اس لیے امیجن کر میں ترہ ہزار دے پودے لے کے باقی سارے اللہ کے چار ہزار دے بننے یومن اور برکہ کھا جا ہمارا سیر نو فیڈ چڑھنے یا نہیں چڑھنے ہماری یہ والی جگہ خالی پڑی تھی اور یہاں پر ہم لگا رہے ہیں امرود اور کافی جگہ آج لگا لو کپڑے خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہو ہزار فا اس سائیڈ پہ شرارتے کر رہا تھا اور گر گیا ہے وہ یہاں پر ایک پھولدار پودہ تھا اس طرح کا جو کہ یومن اور برکہ کھا گئے اور ایسے ہو رہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس کو شفٹ کر دیا باہر اور یہاں پر ہم لگا رہے ہیں لیچی یا علوچہ پہ پودے نہیں ہوتے لیکن ہم نے رسک لے لیا اور وہاں پر وہ پودے لگا دیا اور مجبوری ہے ابھی لگانے اور دو جگہ ہے نہیں ہمارے پاس اس لئے لیچی ہم اس سائیڈ پہ شفٹ کر رہے ہیں باگی پودے ہم نے لگا دی ہیں اور یہ آم کے پودے تھوڑے سے خوشک تھے گملے ان کے تو اس لئے ان میں پانی دال دیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ تقریبا پانی ڈالنے کے بعد ایک دو دن بعد لگائیے گا آج شام کو لگائیں گے یا پھر کل ان کے بارہ بج رہے ہیں پودے وغیرہ ہم نے لگا لی ہیں اور ابھی ہم نے تیاری کر لی ہے جیسا کہ میں نے صبح ٹائم بتایا تھا کہ ہم آج ایک چھوٹی سی رائیڈ پہ جا رہے ہیں چھوٹی سی رائیڈ تو نہیں ہے روزے کے ساتھ اور گرمی میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی رائیڈ ہی ہوگی اور سمان وغیرہ ہم نے اپنا تیار کر لیا ہے اور جا کہا رہے ہیں ہم ملتان جا رہے ہیں ملتان کچھ ضروری کام ہے ان کے لیے جانا تھا تو میں نے سوچا بھئی رائیڈ بھی ہو جائے گی اور ایک دو دن وہاں پہ ہمارے جو ہے نا پھولک جائیں گے پودے ابھی لگا لی ہے ہم نے کیونکہ لپائی وغیرہ ہونی ہے تو بعد میں جگہ کی صفائی ساری جو ہے نا وہ اچھے سے ہو جائے گی اور آج جمعت رو مبارک ہے اور نماز جمعہ ہم اپنے ٹان میں ادا کریں گے وہاں پر کچھ کپڑے میں نے سٹیچ کرنے کے لیے دیو ہے تھے وہ بھی لیں گے اور نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد پھر ہم نکلیں گے اپنے سفر پہ رائیڈ پہ جانے سے پہلے بائک ہم نے دھو دی ہے اور سکر نیر جیسٹ ہے تیک آؤ یار میری ہیلپ کر دو تھوڑی سی تیر بھی ماشاء اللہ اچھی بنی ہوئی ہے لیکن جب ہم نکلیں گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی ہم نے نماز جمعہ اپنے ٹون میں ادا گئی ہے اور ابھی ہم نکل پڑے ہیں اپنے سفر پہ ٹون سے ہمیں کوئی سمان پہ لینا تھا کپڑے میں نے اٹھانے تھے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ٹون والی سائٹ سے ہی اس سائٹ پہ گندم کی فصل تیار بھی کھڑی ہے یسے ہمارے ہاں بھی کچھ فصلیں تیار ہو گئی ہیں جو تھوڑی سی پچھے تھی بس وہ ہی ہے اور یہاں پر تو بھائی ہریالی اب سونا میں تبدیل ہو چکی ہے ہر جگہ گولڈی گولڈ نظر آ رہے ہیں ہمیں اور ایک دو دن میں ان کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی تین بچ گھر بیس منٹ اور الحمدللہ میں خیروفیر سے گھر پہنچائے ہوں راستے میں میں ٹیوبل ڈھونڈتا آیا ہوں کہیں ٹیوبل ہوگا تو میں نہ ہوں گا لیکن ٹیوبل مجھے نہیں ملا پہلے میں آتا تھا ہاں جگہ بھی چل دے ہوتے تھے اور محسن بھائی کے لیے گفت لے کے اس کو بھی ہنبوکس کرتے ہیں اور تھکیا ہوں آج بہت زیادہ اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ایک لمبی رائیڈ کریں گے ملتان سے بھی آگے لیکن بھائی یہ ہی تک ہمارا کام ہو گیا اور آگے کب سوچیں گے صبح ابھی تک تو کوئی پلان نہیں نکلتے وقت میں نے محسن بھائی کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں ملتان اور ویسے ان کو پہلے بھی بتا تھا ان کو تک شاید میں صبح سہری کر کے نکلوں گا ٹھنڈ ٹھنڈ ٹائم لیکن گھر میں کافی زیادہ کام دے تو وہ نمٹانے کے بعد ہی ہمیں آنا تھا اور محسن بھائی نینا محسن بھائی نینا کچھ لے کے رکھا ہوا تھا لیکن جب میں ہوں تب محسن بھائی یہاں پہ تھے نہیں اور جب وہ آئے تو تب میں سویا ہوا تھا لیکن بھائی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تینکیو سو مچ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں محسن بھائی لے کے آئے تھے سامان کھول رہی ہیں ہم کش دہی نا پیو بھی چابی کیوں لگنی کیا کیا اس میں فریج میں جو دودھ پڑا تھا وہ میں ساتھ لے آئے ہم چائے بہت ضروری ہے فریج میں کچھ امرود پڑے تھے وہ میں ساتھ لے آئے ہم اور یہاں پر ہے جی محسن بھائی کیا ڈریز کیسے ہیں آئے اسلام بھائی اچھے اچھے یہ محسن بھائی کیا اور یہ میرا ہے راستے سے مہیں اٹھائیں اس لئے میں آپ کو کھا رہا ہوں کیونکہ ٹاون میں نے درزی کو دیئے تھے وہ اسے میرا گھلا اس پر بہت پڑا رہتی ہے اچھا سٹیچ ہے آپ تو آپ نے دھائی کیا یہاں پڑا رہا ہوں ہاں بس یہاں پڑا رہا ہوں کیسے ہیں اچھے اچھے لگ رہے ہیں آج کیا بنایا جا رہا ہے لیکن کیچن میں موسن بھائی کھڑے ہیں میرے خیال بیٹھ کوکنگ موسن بھائی نہیں کرنی ہلپ کرتے ہو یا صرف سیکھتے ہو چلیں آج جو ہے نا موسن بھائی اور میں کوکنگ کریں گے اور مہنور ہمیں انسٹرکشن دیں گی کہ کیا بنانے اور کیسے بنانے ویسے بنا کریں گے میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو سٹکس بنا رہی ہوں پوٹیٹو سٹکس صحیح ہے ایسے آلو ہاسوری آپ نے چھنگے چھلیں گے میں سارا ہمارے رمزان کو ٹائٹو کا پیٹ ہاتھ نہیں رکھیا چلیں جی یہاں پر جو نا وہ آلو کا مسالہ بنانا کی رکھتے کی ہیں کون فلوڑ اور ساتھ میں مہدر اظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ چیز تھی تو ایسے اس کیس تھی کہ کنہ ان کی شیف بنی ہوئی تھی میں نے ان کو خود بارے باری کٹ کر یہ بھی کٹ کرنا ہے آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک ہمارے ساتھ میں بنایا جیسے گا ہمارے ساتھ میں جا جا رہے ہیں میں دوگا کہا رہا ہمارے ساتھ یہ بارے ساتھ میں شیئر کہیں ٹائٹو سٹکس ہیں وہ پہلے ہم نے نہیں دکھائیں میورز کو اس نے اس میں پہلے ڈال لیتے ہیں میں نے کون فلوڑ بغیرہ چھے سے مکس ہو گیا ہے آپ کے لئے چیز چیز کی میں مکس کریں یہ تو وہ کر کے نہیں کہتے باتے ہیں یہ ایسے کھوشکی یہ ایسی کریں مسالہ پکٹ میں ڈال دیا ہے اور پکٹ بھی ایسی اٹھایا ہے اور اس سے بنا رہی ہیں اسٹکس پکٹ میں ڈالے کے باز مجھے تھا کہ شاید فریزر میں رکھنے لگی ہیں چلے بنائیں کس سے سکرنے ہیں میں گزا یہ اسٹکس ہیں وہاں پر پوٹیٹو سنکس بنے جا رہی ہیں اور یہاں پر سٹکس پوٹیٹو سٹکس اور آج جو جو ہے وہ ہم نے سٹرابیری کا بنانے ویسا ہم نے سٹرابیری جو ہے وہ کافی زیادہ سستی ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر کاشت بھی ہو چکی ہے یہاں پر سٹکس فرائی ہو رہی ہیں سٹکس ہمارے کچھ ایسی بن رہی ہیں اور بلگو چپس ریت بندی ہوئی ہیں لیکن یہ پر نرم ہونے آگے الحمدللہ ہمارے افتار دسترخان سچ چکا ہے اور سب ہی آ چکے ہیں دسترخان پر ہن جی